بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رائل انٹرنیشنل پارمست اسٹرولوجر نالج آف جفر کے ایکسپرٹ سینئر ماہر قانون ایم اے شہزاد خان صاحب مارے صاحب موجود ہیں خان صاحب السلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ جی بسم اللہ بسم اللہ علیکم السلام خان صاحب ویڈیو کا آغاز میں کروں گا عمران خان صاحب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو ہو گیا ہے اب عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے کیا الیکشن سے پہلے عمران خان باہر آ سکیں گے رہائی ملے گی بہت بڑا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے اور یہ ایسا کرنٹ سوال ہے کہ لوگوں کرنٹ لگ جائے اب وہ چاہے میرے ہو چاہے اپنے ہو یا پر آئے ہو باقی ہے کہ جناب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ سابقہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سلطنت پاکستان کے تین دفعہ پردھان منطری بنے ہیں کیا وہ چوتھی دفعہ بنے جا رہے ہیں اور دوسری طرح جناب عمران احمد خان جو ایک بڑا بارہ کے خانے کے مالک ہیں ادھر میرن محمد نواز شریف ایک بڑا چار کے خانے کا مالک ہے عمران احمد خان ورڈ کپ کے دور میں آپ کل ورڈ کپ چل رہا ہے اس میں نواز شریف صاحب آگے اور اس ورڈ کپ کے دور میں آپ نے عمران احمد خان کو اندر کر دیا ہمیں تو یہ ہے جون عمران خان صاحب جنہوں نے ورڈ کپ لا کے دیا جنہوں نے شاکر خانہ بنایا جنہوں نے نمبر جنہوں نے اسی بنائی قوم کو جگایا کہ نوے کی دہائی نہیں ایکیسویں صدیقی سیاست ہے اس کو آپ نے اندر گئے ہو اور کام پاک کہہ رہے ہیں ہم نے اور نواز شریف سے جمر خانہ دے ویسے کرکڑ گھیل دا سی کہ ہم نے ہو جانا سی لنڈی نہیں نہیں اور بولے عمران خان دی ہم نے دن وات کردن دا سی جناب میاں محمد نواز شریف صاحب آگے نے ڈگری لے برطانیہ سوڈیا دی بھی ڈگری لے انہوں نے قدر دی بھی غالبن لے ام نے یو ای دی بھی غالبن لے لیا آگے میں کہ میں بڑا ڈا بھر شیر ہوں لگ جائے گا پتہ ہوں شیر کو آنے پیڑ کو آنے بلی کو آنے لگ جائے گا پتہ ہوں جی 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 بات ملے سوال سوال خان کی اپنی تاریخ آنے سات خان کا لکی نمبر دو سات نو دنے میں چلتا ہے ماں کی پیٹ سے میری پیدا ہو ماں کا پیٹ بھی ایک کوٹلی ہے اس سے ازاد ہوتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے بچہ اب خان پانچ تاریخ کو پیدا ہوا اچھا اس کے بعد انسان دنیا میں دھونتا ہے پھر مر جاتا ہے پھر وہ قبر بھی کوٹری میں دھتا ہے وہ الہی چیز ہے پھر اس سے نکلتا ہے پھر جنت آتی ہے اور دوزر کا وہ اللہ میں بتانا ہے اس نے دوزر کی کوٹری میں ڈالنا ہے یہ جنت میں لیکن وہ جو باتیں ہیں وہ آخرت یہ ہیں اس میں تاہیات زندگی ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کو زمین اور اسمان کو کائنات کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک ہزار سال بعد ایک پرندہ آئے اور رائی کے دانے کو اٹھا کر لے جائے ممکن ہے کہ دانے ختم ہو جائیں لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہے بازنہ ساری زندگی یہ پہران ہے پوری دنیا کو کہ آخرت کی زندگی ختم نہیں ہونے دنیا فنی ہے اس کے پیچھے مت بھاگو وہ کام کر دو جو تاریخ میں بھی لکھے جائے اور اللہ بھی پڑے اس میرے بندے میں کیا کیا تو نماز شریف صاحب وہ کام کرے جو اللہ کو بسند آئے عمران صاحب تاریخ میں وہ نام لکھا جا رہا ہے جو زہری اور باطنی انسان سمجھ رہے ہیں کہ خان کے ظلم ہیں اور نماز شریف ایک وقت ایسا کردانہ دا کر رہے ہیں جن کا نام تاریخ میں اچھا نہیں لکھا جائے ہیں دوسری بات اب عمران صاحب جیل سے کب آئیں گے جناب نماز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ الیکشن کے بعد آئے اگر وہ الیکشن سے پہلے آئے تب بھی وہ میک سار جنگی پی ٹی زندہ بات ہو جی کیونکہ وہ تو خود کہتے رہے ہیں نماز شریف صاحب کہ میرا جلسہ ایسا ہونے چاہیے جیسے بینزیر بٹو صاحب ہوا بینزیر بٹو شہید اللہ پاک ان کو جواز الرحمت میں جگہ دے وہ جب آئیں گے سڑکے گنیاں برگن تھی گرونڈ تھی گلنی سی منارے پاکستان اور جب امران خان صاحب کا جلسہ ہوا تھا منارے پاکستان سڑکے گنیاں برگنی تھی گرونڈ تک نہیں تھا نماز شریف صاحب نے وہ پٹواریوں کو بیجا کہ جی میرا جلسہ بھر دو تو ہم نے میں تا لہر دا رہن اللہ سنیا سڑکانی کی بند ہی ہے خالی ایسی اینیو ایسی یہ کس اس بلی کی آمد ہے کہ سارا رنگ کام رہا ہے اوہ سوڑی بلی کہا دیا شیر کہا دیا وہ بات کی شیر دا لہون تھی آج چلکے آج سنیا بگبر شیرہ اسی شیرہ گرونڈ ٹوک کے دو جا تکرانگے یہ کس بلی کی آمد ہے کس سارا رنگ دیکھ رہا ہے کہ شیر نہیں مل رہی ہے خان صاحب اگر موجودہ ابھی فیل وقت کی جو ریڈنگز ہیں آسٹرولوجی کی بات کریں یا جفر کی بات کریں آپ کیا پریڈکٹ کریں گے کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف اسی حالات میں اگر الیکشن میں جاتی ہے تو کتنی سوٹیں جی جائے گی اچھا سوال ہے اور بڑا سوال ہے جیسے ہندوستان نے سکس کیا رہے ہیں اسیا پاکستان بھی بیک آگیا زکا شل صاحب کیوں گئے اس سوال کا جواب آئے گا انجا مامور صاحب نے شتیفہ دین گیا وہ گئے آئیں ٹھیک ہے ان پہ تو بہت کریٹیسائز ہو رہا ہے اس سوال میں نے کہا انجا مامور پر پڑھو گے تو سیڈی اگلا آئے گا اگلا قدم زکا شرصہ وہ پتہ ہیں کہ ہندوستان کیوں گے اگوانستان سیکنڈ ہوم گرونڈ میں کی اگرینس ہے فرس ہوم گرونڈ اس کی ہے اگوانستان یپنی اور سیکنڈ ہوم گرونڈ اس کی انڈیا ہے بلکے پاکستان کے جو بھی لوگ جاتے ہیں ہندوستان میں ان کو پانچ شہروں کی جانتی ہے اگوانستان کو پورا ہندوستان جہاں میں کی گھنگا ہو دوسری بار اس نے ہندوستان میں میچ فکس کر لیا سری لنکار اوہ بیجا اگر میں سب کو بیجا بنگلا تو بیجا میں ہی پپلز میں دنیا گھنگا ہو میں دنیا میں اڈیسا بابا میں اگر دیکھو افریقہ میں امریکہ میں برطانیہ میں میڈل ایسٹ پہ سب گیا ہو تو وہاں پہ پروڈیکٹ چینہ کی بھی چلتے ہیں اب اس خطے میں ہمارے خطے میں ہندوستان اور چینہ کا مقابلہ چاہ رہا ہے ہندوستان بھی عبادی کے حوالے سے ایک عرب سے زیادہ ہے سوارب پہ ہے اور چینہ بھی عبادی کے حوالے سے سوارب سے زیادہ ہے ایک پنگا ہے ایک سٹوری ہے اچھا ادھر میں تو بدماش بانی گئے میں نے یہ کہا ہے ہندوستان بدماش بانی گئے دائرہ مدھا نہیں زکاہ شرس آپ بتائیں گے کہ وہ ہماری ٹیمیں کیوں ہاری ہوگا اور اب بڑی ایکٹیو ہوں گے دو کے ادھی جو آپ بھی سمجھ آ رہی ہے یہ بات کیونکہ دنیا تو سمجھ گئی ہے کہ یہ بانے والا ورلکپ نہ بن جائے کبھی اس طرح جیسے پاکسانا ہارتا ہے جو آپ میں جیتا جائے تو یہ باتیں ہوں گی فائنل میں جو ہے انڈیا کو بڑے پرویمز آئیں گے پندرہ نومبر کے بعد انڈیا بیک فٹ پہ جانا چلو ہوگا اور پندرہ نومبر کے بعد پاکستانا فرنٹ فٹ پہ آنا چلو کر سکتا ہے اور ایس این بی کے حوالے سے بھی اسی طرح اب ہیدھر آ جائیں اپنی ملک پاکستان کی سیاست میں تو پندرہ نومبر تک تو نواز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ ہوں گے پندرہ نومبر کے بعد عمران خان صاحب فرنٹ فٹ پہ ہوں گے پندرہ نومبر سے پہلے نواز شریف تو اپنی ٹوکیاں دکھا سکتے ہیں اپنے چھکے چھوڑوا سکتے ہیں لوگوں کے اوپر لیکن اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ بلی جو ہے وہ کبوتر کو نہ کھائے کبوتر بھی آرپن کی ہے بلی بلکل کھانے کے لیے تیار ہے یہ باتیں میں آپ کو آگے جا کے سمجھاؤں گا اب عمران خان صاحب جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو میں نے کہا کہ چار نومبر کے بعد عمران خان سفلتائے پائیں گے عمران خان کی جو جو ارچنائیں ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہونے کی طرف جائیں گی ان کو سفلتائیں ملیں گی گرپائیں ہوں گی ان پہ جو وش ہے وش ہے جو وش جو دوسرے پارٹیوں کا ہے عمران خان نکال دے گا اور یہ بھی میں بتا دوں کہ میرا بیان میرا بیان ہی میرا یہ یاد رکھنا وشواش ہے میرا بیان ہی میرا سیشن سیشن ہے یہ بات دنے رکھنا دوسری بات بھی بتا دوں کہ یا میں نے ایک بات کی تھی خان اختوبر میں ازاد نہیں ہوگا نومبر میں ازاد نہیں ہوگا اس کو سزا دیں گے نومبر و ڈسمبر میں پانس سے سات سال قید ہوگی لیکن جب خان کے ستارے سیدھے ہو رہے ہیں ان ستاروں میں ایک چیز دیکھنا خان کا جو دیوار گرا دی گئی خان اسی فکر یا اسی یاد میں واک کر سکتا ہے خان کو ایکسرسنج مشیبہ بل گئی خان کو آٹھ خان کے بعد خودگیت آٹھ کمرے ہیں ڈاکٹر اس کے نو ہیں خان کا لکی نمبر نو ہے اس کے بعد میں یہ بتاتا چنوں کہ خان بلکل ازاد ہوگا یہ نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ خان کو ایک مینہ پہلے اگر نکالا جائے تو پی ٹی آئی کھا جائے گی پورے پاکستان کو تو ان کی کوشش یہی ہے جو میں جفر سے کہتا ہوں کہ خان کو الیکشن کے بعد نکالا جائے کیونکہ خان کو محلس تو کر دیا گیا ہے جی خان صاحب پاکستان خان کے ستارے سیدھے ہوگئے ہیں خان کے ستارے سیدھے ہوگئے ہیں اوکے خان کے ستارے سیدھے ہوگئے ہیں سے مراد یہ لی جائے کہ پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت رہی ہے تو یہ کمکیر بات جائے گا سو میں آئے ایسانی نالو جڑی اٹھی زیلیکشن پایا ہے ایسانی نالو جڑا گل بات جائے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ستارے سیدھے ہوگئے ہیں اور گل بات جائے گی اب آپ بیل ایلیکشن لڑیں گی جی جس نے ملک بنایا ہے وہ ملک سنوالے گی کتنی سیدھے جیتے گی پی ٹی آئی یہ ابھی میں نے حساب نہیں کیا ہمیں کل آپ کو سنوال دیں گے گا کیونکہ مجھے نہیں پتا سیدھے کی تین سو پنتالیس ہے ٹوٹل یا کیا ہے اس پر مجھے ورک کرنا پڑے گا کیونکہ میں خیالی بفتگو نہیں کرتا میں تکے تکے نہیں مارتا میں پورا رومت کر کے بات کرتا ہوں یعنی عمران خان الیکشن سے پہلے باہر نہیں آئیں گے الیکشن کے بعد آئے ہیں تو مقصان ہے کہ الیکشن کے بعد زیادہ امکان آتا ہے اب یہ یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے کہ خانفی خان کھارنا کھا رہے ہیں جنہیں زمانت ہوگی پی ٹی اے کے کچھ وقلا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے میدے میں درد تھا کچھ نے سلوک وائزن کی بات کی پھر اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے تھریٹ ہے عمران خان کو ابھی بھی نہیں کوئی تھریٹ نہیں نوازشری صاحب کو تھریٹ ہے عمران خان صاحب کو نہیں کیونکہ نوازشری صاحب اوپر یریے میں جب وہ نکلیں گے ٹھیک ہے تو عوام میں شیال بھی ہے کچھ لوگ نہیں پسند کرتے تو وہ تھریٹ ہے وہ پھر اس کوٹی مضبوط کرے عمران خان صاحب سیف ہیں ادھر جلا کے اڑیالہ یونیسٹری کیونکہ عمران خان صاحب کو پھر بال بھی ٹوٹا تو پوری قوم حکومت سے کچھ ہی بال کو ٹوٹا اس لیے حکومت ان کی جان سے زیادہ ان کی وہ جہاں حفاظت کرے گی بالکل ٹھیک ہے احمیش راپ خان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ